کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف لم يتمسہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلائی ربکو ما تکذبان محترم سامین خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے وہ ہے کہ امدہ اچھی اور باریک خوبصورت آنکھوں والی بیبیاں خورنعین جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے متلکہ بات ہوگی حضرات پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خالق کائنات نے جو ایک تصور پیش کیا ہے انسانوں کی زندگی کا آغاز جب کیا تو اس میں بڑی خوبصورت بات اللہ تعالی نے سورة النساء کے حوالے سے فرمائی ہے سورة النساء اس کا ترجمہ ہے خواتین بیبیاں مستورات اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تو وہاں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پھر حضرت آدم کی تخلیق سے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں سب سے پہلی بات قابل غور یہ ہے یہ جو اللہ تعالی نے انسانی زندگی کا خوبصورت امتزاج وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرًا وَنِسَا کا تصور پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی جوڑے کا جو تصور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے حوالے سے پیش کیا ہے اور انسان ظاہر ہے اپنی ساری زندگی میں یہ معاملات کو دیکھتا ہے پروان چڑھتا ہے قبیلوں کا خاندانوں کا رحم کے رشتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے تو یہ ایک تصور ایسا ہے کہ جس میں جوڑے بن کر زندگی گزارنے کا تصور ہے اور یہ ایک عمل ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے خالقِ قائنات میں دنیا میں کامیاب کامران ہونے والے اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مرضی کے مطابق اور اس کے این میار کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جب وہ پاس ہوں گے سرخرو ہوں گے پھر ان کو اللہ تعالی کی طرف سے انعامات میں وہ باغات ملیں گے جنتیں ملیں گی محلات ملیں گے جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ اس کے اندر محل ہوں گے باغات ہوں گے خیمیں ہوں گے سارے سلسلے ہوں گے تو ایک چیز باقی رہ جاتی ہے پھر وہ اگر اللہ تعالی ان کو جوڑیں بنائیں گے یا ویسے رہیں گے اکیلے رہیں گے بیبیاں الگ رہیں گے مرد الگ رہیں گے اس میں ایک سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو لوگ پاس ہو جائیں گے مرد بھی عورت بھی اللہ تعالی کے ہاں وہ سرخ روح ہوں گے مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں یعنی اس کا خامد بھی پاس ہو گیا ہے بیوی بھی پاس ہو گیا ہے یہ میاں بیوی ہیں یہ جوڑا بنایا جائیں گے کیا قیامت والے دن یہی جوڑے ہوں گے یہ ان کے علاوہ کوئے الگ مخلوق ہے جن کا تذکرہ قرآن بجید اللہ نے فرمایا ہے حورم مقصورات فی الخیام جو ابھی آپ آیت آپ نے سنی ہے سورہ الرحمن کی فیہ نقاصرات طرفے لم يتمسن انسن قبلہ ولا جان کہ وہ اپنی نظریں جھکانے والی اور ایک قرآن بجید کہتے ہیں حورم مقصورات فی الخیام اپنے اپنے قبوں اور وہاں جو ان کے مقان ہوں گے موتی نمہ موتی کے جو خیمے ہوں گے ان کے اندر وہ نظروں کو جھکانے والی جو بیوییں ہوں گی ان کی تفصیلات میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں یہ ایک تصور جو پیش کیا ہے کیا یہ بیویاں کو الگ نسل ہوں گی یہ جو جوڑے پاس ہونے والے ہیں یہ ایک الگ مخلوق ہوگی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان فوت ہوتا ہے اس پر جو دعائیں پڑی ہیں اس کے اندر بڑا خوصورت ایک رہنمائی کا آپ کا چپٹر دوائیہ چپٹر جو ہے موجود ہے حسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا یہ فرمایا کہ اللہم لا تحرم نجرہو ولا تفتن نبعد اللہم لا تحرم نجرہو ولا تزل نبعد وہاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہم باعد بینہو وبین خطایاہو کما باعد تبین المشرق والمغرب وغسلہو بالمائے والسلج والبرد آگے فرمایا ونقلہی من الخطایا آگے اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ فرمایا اے اللہ اس فوت ہونے والے کا جو دنیا سے یہاں شفٹ ہو رہا ہے اس کا سفر آخر شروع ہو کہ فہو چکا اب اس کے لیے ابدلہو دارا خیر من داری دنیا کے گھر سے بہتر گھردے بدل دے و اہلا خیر من اہلی و زوجن خیر من زوجہ تو یا اللہ اس کا نعم البدل اس کو عطا فرما اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بڑا خوصورت اشارہ فرمایا ہے کہ بہتر گھر ملے بہتر اہل ملے بہتر بیوی ملے تو یہ جو پاس ہونے والی فرض کرو ایک آدمی فوت ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اس کی بیوی بھی نیک ہے صالح اللہ کرے سب کیسے ہوں تو وہ بھی بقیادہ جوڑے بنائے جائیں ان کو پاس ہونے والوں کو اللہ اپنی طرف سے یہ جو مخلوق بنا رکھی ہے جس کا وہ جو ہرن نمہ ہرن کی جیسے خوصورت آنکھیں ہوتی ہیں غزالی آنکھیں ہوتی ہیں اور بڑی موٹی اور خوصورت آنکھیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید کا ذکر ہے تو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں جب اس ساری خوصورت بات کو اس تذکرے کو ان ہوروں کو یا ان بیویوں کو جو ملنے والی ہیں اور ان کو توفے میں اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے بنانے والے ہیں ان کو اگر صدی طور پر میزائیہ طور پر استحضاء کے طور پر وہ ایمان سے خالی اور فارغ ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات اس میں یہ ہی ہے کہ ایمان رکھا جائے سنجیدہ ہوا جائے اور سب سے بنیادی بات سمجھنے کی اللہ کی پاک کتاب کو مقدس کتاب سمجھ کر اس کے در اتذکرہ اس پر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات فرما رہے ہیں اب قرآن کی آیات پہلے غور فرمائے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ ان کے لیے بیویوں ہوں گی پاک صاف ہوں گی ظاہر ہے دنیا کے اندر جو معاملات ہیں دنیا کے اندر جو انسانی کمزوریاں اور اس کی ضرورت ہیں اس سے وہ پاک اور صاف ہوں گی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہ پاس ہونے والے بقیدہ جوڑے بنایا جائیں گے مجھے ایک واقعہ یاد ہے ازواجِ مُتَحْرَات رضی اللہ تعالی عنہ مومنات ازواجِ مُتَحْرَات یہ مجلس بیٹھی ہوئے تو وہاں قیامت والے دن کی باتیں چھڑ گئیں قیامت والے دن پاس ہونے والے جنت میں جانے والے محلات میں جانے والے باغات ان کو جو ملیں گے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت عیشہ صدیقہ حضرت عیبہ بھی تشریف فرمائے حضرت فاطمہ ظہرہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ازواجِ مُتَحْرَات بھی ہیں تو وہاں یہ باتیں چل پڑیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا قیامت والے دن میرا سب سے زیادہ وقار ہوگا اس لیے کہ سید ونسال عالمین نبی پاک نے بھی رشاد فرمایا کہ جنت کی نوجوان خواتین میں میری بیٹی جو ہے فاطمہ وہ سردار ہوں گی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ تو بیٹی ہے میں ماں ہوں ماں بیٹی کا جب تقابل کیا جائے تو ماں کی برطری ہوتی ہے خیر باتیں ہوتی رہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب جوڑے بنے گے جنت میں جانے کے لیے جب جوڑے بنایا جائیں گے جنت میں جانے کے لیے تو فاطمہ تیرہ ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ لبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ بات ذہن شین فرمای جائیں پاس ہونے والے بقیدہ دنیا والے میاں بیوی بقیدہ یہ بھی میاں بیوی ہوں گے یہ جو پاس ہونے والے ہیں یہ ان کا تو یہ سلسلہ ہے کہ دونوں وہاں یہ بھی جوڑے بنیں گے اضافی ان کو جو بیویاں ملیں گی ان کا تذکرہ ہے اللہ اشترماتے ہیں وہ ہوریں جو ہیں یہ موٹی آنکھ والی خوبصورت اور ان کی غزالی آنکھیں ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی تو کیسے ہوں گی ارشاد ہوتا ہے جس طرح موٹی ڈبیوں میں بند ہوتے ہیں کسی جگہ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بیز جس طرح انڈے ہوتے ہیں سفید اس میں یاکوت اور مرجان جس طرح موٹی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے سارے الفاظ بول کر ان کی مشاہبت فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بقادہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے جوڑے بنایا جائیں گے اور ہم ان کو ان کی تذویج میں دیں گے یہ انام کے طور پر اور قادصی راتو طرف کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اپنے خامدوں پر ہی جھکائے ہوگی دائیں میں دیکھنے والی نہیں ہوگی جہاں ان کا حسن جمال خوبصورتی ایک تذکرہ ہے وہاں ان کی افت پاک دامنی اور خوبصورتات تحارت اور ان کے میار کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو یہ ساری اصل میں چیزیں وہی ہیں جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں جب تصور یہ رکھا جائے وہ خواب ہے کسی اخبار کی بات ہے جس طرح کسی سٹوری کسی نے سنائی ہے اس سے ہٹ کر جب ایمان کی بنیاد بار صداقت کی بنیاد بار شرافت کی بنیاد بار سنجیدگی کی بنیاد بار ہمیں اس کو ڈیپ لی جب ہم لیں گے تو پھر یہ اس کا تصور سامنے آگا کہ بغزالی آنکھیں خوبصورت تصور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے بقاعدہ تصور پیش فرمایا ہے کہ اَنَّهُنَّ الْيَقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فِيهِنَّ قَاسِدَاتُ تَرْفِ لَمْ يَتْمِسُنَا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے کسی نون کو چھوہ تک نہیں ہوگا ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر ان کا حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو اگر وہ خاتون وہور انعین جو ہیں ایک جھلک دنیا میں وہ ایک نظر ڈالنے تو ساری دنیا جائے روشن ہو جائے اس کی خوبصورتی سے اس کی تحارت سے اور اس کی مہک سے امام الانبیاء نبی پاک اب پھر وہی بات آتی ہے کہ جب یہ بات سنائی جائے گی تو اس مبالگے کو اس کا تصور سامنے کہایا گا تو وہ دنیا میں اپنے معاملات بار اپنے تصور دیں اپنی ایک مثال اور اپنے مشافت کرتے ہوئے ایک تصور پیش کریں گے لیکن دین نے جو ہمیں دعوت دی ہے وہ یہی دعوت دی ہے کہ جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رشاد فرما دیا ہے یہ بقیدہ من وان برحق اور سچ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ بقیدہ زب وجناہم بحور انعین یہ الفاظ میں بقیدہ قرآن بھی کہ ہم ان کی شادیاں بقیدہ کریں گے نکاح کریں گے اور رشاد فرمایا کلو وشربو حنیان یہ تم کھاؤ پیو اور ترو تازہ کھاؤ اللہ نے تمہارے لئے جہاں جنتیں بنائی ہیں ہم آپ کو وہ جو بیویاں دیں گے زب وجناہم بحور انعین ان موٹی اور غزالی آنکھوں والی بیویوں کے ساتھ یا کتب اور جان کی طرح ان کی رنگت ان کی خوصورتی اور ان کا لباس ایک حدیث میں اس طرح بھی بیان آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت میں خاتون کا جو ایک دوبتہ ہے خیر منت دنیا وما فیہا اس کی اتنی قیمت ہے ایک حدیث میں وہ دستی رمال کا ذکر آتا ہے یعنی ان کا لباس بھی ان کی وجاہت بھی ان کی خوصورتی بھی اور ان کی پاک دامنی افیفات پاک دامن اور اپنی نظروں کو جھوائے ہوئے یہ خاص مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور پھر وہی بات آتی ہے اللہ اس بات پر قادر ہے فعال اللہ ما یورید ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک خاص مخلوق دوبارہ پیدا کریں گے جنت کو بھرنے کے لیے تو رب العالمین یہ بقاعدہ ایک اور حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بقاعدہ اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کون پاس ہونے والے ہیں کون جنت میں جانے والے ہیں کون جنت فردوس میں جانے والے ہیں کون لوگ جنت عدن میں جانے والے ہیں کون لوگ بغیر حساب جنت اس سارا علم اللہ نے علم محید کی بنیاد پر لوح محفوظ کے اندر اس کا ریکارڈ سارا موجود ہے تو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ یہ باقاعدہ جو جو ہورنعین اور یہ خوبصورت بی بیاں جو اللہ نے بنا رکھی ہیں اگزالی آنکھوں والی ہوریں یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نام باقاعدہ نامزد کر دی ہوئی ہیں کہ فلان فلان کی ہے فلان فلان کی ہے فلان فلان کا جوڑا بنے گا فلان فلان کا جوڑا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کائنات کے سارے جتنے معاملات ہیں وہی بات پھر آتی ہے کہ اللہ محفوظ کے اندر یہ علم محید کی بنیاد پر سارا رکارڈ موجود ہے اور اس بات کو من ون تسلیم کرنا اور ماننا اللہ کی بات کو تسلیم کرنا رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا یہ اس کا حصہ ہے اور اقلی طور پر بھی بات سامنیات یہ پاس ہونے والا جب جنت میں جائے گا وہاں فوت کی نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے وہاں بیماری نہیں ہے عورت میں تندرستی ہے سارا کچھ ہے تو وہاں گھر میں بیوی نہیں ہے گھر اتنا بڑا ہے محال اتنا بڑا ہے تو بیوی ملے گی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے وہ اس بات پہ اہل ایمان مطمئن ہیں وہ پاس ہونے والے جو مومن مرد اور عورت ہیں ان کے بھی جوڑے بنایا جائیں گے ایک اور بات یہاں اشکال میں دور کر دوں فرض کریں بیویاں نیک ہیں وہ پاس ہو جاتی ہیں مومناتیں جنت میں جاتی ہیں اور ان کے خامد فیل ہو جاتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان بیویوں کو کیا ملے گا اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی اور وہ مرد پاس ہو جائیں گے ان کے بھی اللہ تعالی جوڑے بنائیں گے یہ بھی بقیدہ حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے یہ الگ یعنی یہ دنیا کے اندر پاس ہونے والے فیل ہونے والے الگ الگ جو ہیں کچھ مرد پاس ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالی نے مخلوق بنا رکھی ہے وہ انسانی برادی سے ہڈ کر اللہ تعالی نے مخلوق بنائی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کا اندر موجود ہے اب انسان اگر آپ نے اکل پہ قیاس کرے وہ کہاں ہوگی کیسے ہوگی اس کی وضاحت بھی حدیث کا اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جوڑے اور ان کے لباس اور ان کا جو وجود ہے اتنا خوبصورت ہوگا لباس سے بھی ان کی ہڈیوں کے گدے نظر آتے ہوں گے اور لطف کی بات یہ ہے کہ صرف ان کو نظر آتے ہوں گے جو ان کے خامد ہیں خامد ان کو دیکھیں گے وہ اپنے خامدوں کو دیکھیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ تصور دین اسلام نے قرآن مجید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کے حوالے سے پیش کیا ہے اس میں تصور پاکیزگی کا تحارت کا افن افت کا اور اس کے اندر طہر کا یہ سارا بقیدہ تذکرہ ہے کاثر طرف کے حوالے سے ڈبیاں جس طرح ڈبیوں کے اندر موتی بند ہوتے ہیں اور جس طرح سفید انڈے ہوتے ہیں یہ ساری وضاحت کر کے وضالی آنکھوں کا ان کی آنکھوں کا ان کے حسن کا ان کی تحارت کا افت اور پاک دامی کا تذکرہ فرما گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاغ پیدا کیا ہے کہ جو لوگ پاس ہوں گے قیامت والے دیں جہاں ان کو یہ انام ملیں گے جہاں باغات ملیں گے جہاں جنتیں ملیں گی جہاں ان کو گھر ملیں گے وہاں ان کو اہل خانہ ان کی بیویاں وہاں زندگی گزارنے کے لیے ان کو یہ موقع بھی ان کو دیا جائے گا اور ان کے یہ جوڑے بنائے ان کے یہ جوڑے بنائے جائیں گے اور وہ جوڑے بنیں گے اور رسالتِ معاوی علیہ السلام وہاں ساری محبت اور پیار کا سارا محول ہوگا لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی بولو براز کی بات وہاں کو تولید کی بات وہاں کوئی اس قسم کی جنسی اور معاملات کی بات وہ نہیں ہوگی نہ بیماری ہوگی نہ نکلنا ہوگا نہ موت ہوگی نہ پریشانی ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی لیکن وہ بات اصل جو کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جنت ملے گی انام ملے گا اور اس کے اندر محلات ہوں گے محلات کے گیٹ ہوں گے دروازے ہوں گے خیمے ہوں گے ان خیموں میں اور جو موتی جیسے بنے ہوئے خوصورت اسی طرح وہ موتیوں کے زمورت کے یاکود کے مرجان کے وہ مختلف سونے چاندی کیٹوں کے بنے محال ان کے اندر اس قسم کی بیویاں خوصورت اور حسن و جمال افت اور پاک دامنی کے ساتھ آپ کو وہاں رہنے کا موقع تا حیات وہ زندگی تو ہوگی موت تو ہے ہی نہیں موت کا تصور نہیں ہے خالدی نفیہ ابدا یہ دین اسلام نے وہ تصور پیش کی ہے انسان اپنی زندگی پر قیاس کر کے یہ مکان کیا ہے یہ زندگی کیا ہے یہ انسان کیا ہے اور اسے بڑا تھوڑا سارا وقت ہے جو گزار کے جائے تو ہمیشہ کیلئے خالق کائنات نے یہ تفور پیش کی ہے جس کی صداقت یا جس کی تصدیق امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاہ سے ان کی زبان سے صحابہ اکرام کی آگے اس کو قبول کرنے کی جو خوصورت ایک ادا ہے اور خوصورت میار ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ذرا غور فرمائیں حضرت جعفر رضی اللہ داہم جب شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن کے دونوں بازو کٹ گئے تھے کافروں نے ان کے بازو کٹ دیئے تھے رب العالمین جب ان کو جزا دی تو ان کے دونوں بازووں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پر لگا دیئے ہیں اب وہ جنت کے باغوں میں جنت کے گھروں میں جنت کے باغات اشرار میں وہ بقیدہ پرواز کر رہے ہیں جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں یہ تصور اشتیاغ کے لیے ہے جب یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے بھی جوڑے بنایا جائیں کہ آپ کو حورن این پھر ایک اور حدیث کے اندر بیانہ دہر رہے رسالت امام نے فرمایا وہ آپ کو نامزد کر دی گئی ہیں وہ بقیدہ دعائیں کر رہی ہیں انتظار کر رہی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ نہ کرے کوئی بیوی کسی اگر نافرمانی کر دی ہے تو اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کر دی ہے کہ یا اللہ اس بیوی کو جو حدیث دے یا اس بیوی کے اوپر کو ایسا غضب یا ایسی سزا دے جو اپنے خامج جو مومن ہے نیک ہے صالح جو اس کی تابداری نہیں کر دی تو یہ سارا تصور جتنا پیش کیا گیا ہے وہ رسالت امام علیہ السلام پر ناظر جہانے والی کتاب میں صورت الرحمن ہے صورت الواقعہ میں اس کے علاوہ اور مختلف صورتوں کے اندر ازواج متحرات وہ جو یعنی ازواج متحرہ قیامت والے دن جو ملنے والی خورنعین ہیں ڈبیوں میں بند گئے موتیوں کے طرح ان کے تذکرے غزالی آنکھوں کے تذکرے حسن جمال کے تذکرے زبان رسالت سے جو بیان فرمایا گیا ہیں یہ اس بات کی تائید ہوتی ہے جو اللہ نے فرما دیا رسالت امام نے فرمایا اور جو سیٹ اپ خوبصورت گھروں کا معاشرت کا گھر والیوں کا جو تذکر پیش کی ہے یہ ترغیب ہے بقیدہ کہ انسان اپنا مزاج بدلے اپنا محول بدلے اپنا عقیدہ درست کرے اپنے عمال کی سمت درست کرے تاکہ پاس ہونے کے بعد جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے انعامات ملیں جہاں اللہ تعالیٰ سے وہ جنتوں ملیں جنت ملے اور جنتوں میں وہ باغات ہوں یعنی وہ باغات والے ہورنعین کی صورت میں قاسرہ طرف ہے جس طرح اپنی آنکھوں کو جھکانے والی اور یقان نہ ہنن الیاقوت والمرجان کے حوالے سے جو رب العالمین نے تصور پیش کیا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات کو یقین سمجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے اور تصول یقین ہی سمجھتے ہوئے کہ جو بیان کر دیا گیا ہے من وان درست اور حق ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی یقین کرے نہ کرے میرا بقیدہ یقین ہے کہ ہم اسی عقیدے پر زندہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز اور اسی عقیدے کی دعوت دیتے رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرما دی ہے اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے نہ ہم متذبذب ہیں بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وضاحت فرما دی ہے قرآن مجید کے اندر نے بیان فرما دی ہے ان کا حسن و جمال غزالی آنگھیں خسن جمال طہارت عفت پاک دامنی سارا ان سمال سے وہ متصف ہوں گی اور یہ حقیقت بن مبنی ہے وہ خیالی پلاو نہیں ہے نہ کوئی داستان ہے نہ کوئی حکایت ہے کوئی تاریخ کی جسے نے بیان کیا ہو یہ کتاب و سنت کی دعوت بھی ہے اور اہل جنت کا انام کا حصہ ہے اور جنت میں رہنے والوں کا خوصورت ایک آئلی ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے میری اللہ تعالی سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو اللہ ہمیں اسے قابل بنا دے ہم اس تصور کو یقین پر بدلتے ہوئے اپنے عمال و کردار کو اتنا خوصورت بنائیں کہ جو ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں انامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمیں یہ وہاں سے پہنچ سکیں ان باغوں میں ان محلات میں ان خیموں میں ان بیویوں ہو اور ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس کا احل بنا کر ہمیں کامیاب و کامران فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت ما یصفون و سلام علم السلین والحمدللہ رب العالمين خدا کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کہاں تک وہ نعمتیں جن کا نام آیا ہے آج تک نہ کسی زبان تک کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری مثال جس کی بیانہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری مثال جس کی بیانہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری مج tammm کنیم و colو و ان裂ی ہم سچ spanning